رشتو بھی ختم دین دو یوم یفر المرء من نخی و امہی و ابی قرآن تو فما بابا کھوم بزار رب وما اولاد کھوم بزار دین فرعلا المتقین ہی جے کا سنگت ہے دین جے گرے یا سنگت ہوتے بھی کمین دین ہی رشتو کموار دعا کہو اللہ تعالیٰ انہیں رشتے کے دائم ایک آنے حدیث میں جائے دو کیا میں جو دین تھی دو نمازی بھی ایک بیجی صفحہ رشکنہ ربہ کے چوندہ یا اللہ سنگت جمائیتی ہے سنگت جسرہ میں کون تھا جنہ اسن سنگت نماز پرندہ اکری صفحہ میں بیٹھا ہوندہ آزین وضو کندہ آزین اجتبات تھی دو جلسو تھی دو دگجیویں دہ آزین اجو یسان جا سنگتی ہے سنگت جسرہ میں کون تھا چن رب فرمائیں دو انہیں جا کچھ گناہ جن جے کروئے جان میں ہن سجے انہیں جے جسم کے باہ وکوڑے لہے پر نماز اجھے کرے انہیں جا پنجہ اوزوا بہتھ بہ پیر انہیں جو چہر و بائک ہوں بجلا باقی سجے جسم کے باہ وکوڑے لہتا ہے حدیث میں جے دو پر نمازی بھی میتا جانم جہنم ہی آجی ہے نا اب شاہ جو جیل بارک ہون مختلف جہنم جہنم انجل آزا بابا کی دس سنگا کیروانی ہے تو انہیں انجل آتا آزا بابا نائے جی آسان جیل گمگلی دا ہوں جیل انجل آزا بابا آسان جل آتا آزا بنا ہے اسی دے گمگلی آزا نبی سن فرمائے پر نمازی پنجے سنگتن کے گول ہی دا گولے گولے انہیں کے سنگیں وٹھی ہی دا آبے حیات میں میں جاریں دا انہیں جی سورت حضرت یوسف جاری بنجی میں دی پتہیں رشن میں جاوہ گا انہیں کے پر رہیں دا سونا تا جا انہیں جے متھے دے رکھی منڑوں منڑے سا ملائے جلو سجے سورت میں میں وٹھی ہی دا سن فرمائے پر نمازی بھی حکمی جی سفارش کنڈا دعا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے رشتے کے قائم رکھی مہرم جمعینو علیبیو پہر نمبر دیتاں کے گزارش آئے تو کارا کپڑا نہ پائے یہ ایسا جانا جی مذہبی نشانی ہے ایسا سنن کہ یہ کارا کپڑا پائے جائز کونن یہ لے با سنن جو آئے ہوئے ہوئے ہی دہ دین خصوصا یہ کارا کپڑا توانا پائے ہو من تشبہ بے قوم فوہ منو ہم مطاکار لے باڑا اے کیا مجھے دشمنن جے کتارا میں نے بیٹھاؤ سوائے دوائے کارا لے با سنننیہ میں پسان جی اما آسانی نیا نہیں پائے بے نمبر دی میربانی کے عمر سیا دو ہی را دکان میں ہوتل دے موبائل میں یہ نالائے ہو اسا آل سنت والجماعت ہوں اسا جے دکان میں ہوتل تا کمیں گاڑی میں موبائل میں ہو جے تا اللہ جو قرآن ہو جے عالمان جو ویز ہو جے نا تخوانا جوناتو جندہ میں صحاب آل پہ جو شاید مرسیہ دو ہی را نبو دنازی نبیان کے بودھائی گرسی ٹرے نمبرہ تے خصوصاً انہم دیئے میں پردے جو احتمام کے کاری بہن رہزان جی اما گھرہ جے دروازے کھاں پہ پردہ تھی کرے باہر نہ نکرے نہیں متہ کوٹھے تے جڑی جگہ تے ڈاکیں تے متے جڑی کرے انہا گھوڑے دے نہیں آرہو بھی نہ متہ کیس نہ تھی انہی چھڑے جو انہ کے باقی کے گھوڑے کھڑے گھوڑے کھڑاں ہوں بھدھن جی انہاں جی عبادت ہے انہاں جو پہ جو مزہ باقی کے گھوڑے گستا کی کرے تو صحابہ جی نبی سے جی یارن جی کیس کیس پاکستانہ جو آئین الحمدللہ سانجے علمات آئے علمات آئے چاہ آئین یوں کہاں ٹھائے ہو علمات آئے اساں کھوں کروڑہ درجہ بھتے ہیں انہاں جی کو آئین ٹھائے انہیں آئین میں سزا لکھے جی کو صحابی جی گستا کی گھدو نبی زین جی گستا کی گھدو اور کیس کی کانونی جنگ بے گاؤ بتاتا ہاں سمجھوتا ہے پنجاب میں یہ نو بل پیشتی ہو پنجاب میں کہاں گے بلہ جو نہ لو جائے یہ کو نو اس حملی میں بل پاس کہوا پروے زیلائی ایک کو نبی جی صحابہ کی کرے نبی زین جی گھرانے جی گستا کی کرے نبی جی گستا کی کرے انہیں جی سزا پاکستانا جی آئین میں آئے ہاں گے صرف علمات عمل کرانوں علماء جو ساتھ نیندو تو عمل تھی دو علماء جو ساتھ نیندو تو کجھ بھی گو گستا کے رسول جی سزا موت شر ہوئے آجی مانا سید کو نہ ہو بخاری کو نہ ہو راشدی کو نہ ہو عالم بھی کو نہ ہو پر انہ جے چرے تے ڈاڑی بھی کان ہوئی پر نبی جے عزت تے انہ کے غیردہ جی وئی انداز ہو لگا ہے تو کدے نیرہ حرامی ہیں جو نالہ بھی ایسا جاتا رہا انہیں عبداللہ کہا رہا ہیں کہ قتل کی کوہار انسان ختم نبو عجو امیر خطبہ دے شاہین وہ کیوں لے کیوں دیں تجدہ حاجی میں آئے ہو انہیں وقت میں جیلہ جو سپری ڈھنڈ بھی سید ہوئے ہو انہ جی گھر واری بھی سید زادی ہو رات جو ننڈرہ میں ستی بھی سید تیس فرمائیوں اماتوں جے نانے مصطفیٰ جو مہمان جیلہ میں آئے ہو پوٹر جیس تے جیلہ میں ہو جائے مانی تونکھا را جائے سبوہ جو پانچے مرسا کے چین تا رات کرو بزر جیلہ میں آئے ہو مرسا چاہیو بزر اچھا جو آجی مانک شر بھرو جو تبی سینجے گستا کے قدیانی کھمارے ہو تھا ہی ہزارے عالموں نے جی زیارت جیلہ پہ آجنڈ بزرکوں نے جی زیارت جیلہ پہ آجنڈ مصطفیٰ جو مہمانا جیس تے جیلہ میں ہوں دو مانی مان پچھا ہی دست کھارا جا ستوں سید گونسل عشاء صاحبک وزیرہ لاؤنا جو وقیل ہوئے ہو شاہ صاحب انیا جیرو فرمائیو جہاں ججہ حاجی مانک کے سزا دنی ہو ججو بھی زیارت جیلہ جیلہ میں آئے ہو جن ملا حاجی مانک کے جو دٹھائیں ججہ مان زندگی میں اور نورانی چہروں قدمی نے جھو آجے کا نورانی تہنے جو آنا جے چہرے میں مانے ججہ شاہ صاحب کے چھے ہو حاجی مانک کے گواہ کوئی کو نہیں شاید کوئی کو اندھو جے سید گونسل عشاء مولانا محمد علی جالندر جرحمت اللہ علیہ جے کہ ختم نبو وجہ عمیر ہویا انہ کے چھے ہو تو حاجی مانک کے گواہ کوئی نہ ہے شاید ہی کوئی کو اندھو جے تٹھن مہینے میں تمہ آزاد تھی وینو کے سکورو تھی وینو تا جی مانک کے بولانا مان چوئل کار کیا مان پھاسی جے تختے تے بیچھوں تو تمہ نبی جے دشمنہ کے مارے ہوا مائک رسوہ رسولہ انکار کیا مہج کیا عمرہ کیا خیرہ تم کہے ہمیں وظیفہ پر محمد نبی سنجھ زیارت تھی پرہن وقت تک خانوٹی انہ گسی رسولہ قادیانی کے مامہ رہوا بولانا خیر پر میں کارات خالی نہ ہے جو محمد مصطفی حضرت سنجھ بیروارہ رحمت اللہ علیہ فرمائندہ بابا کار نتینو قادیانی جی یہودی بھی پشت پناہی بیاکن عیسائی بھی پشت پناہی بیاکن فرانسین کے نیڈا جا بدماش پرہندوستان جا ہندو بھی قادیانی جو پاس ہوان سنجھ فرمائندہ قادیانی جو ناسور ختم دیوانے جتھے تمہاں کے قادیانی ملے انہیں منڈی لائے ہو ترہا تمہاں جو ملک کو بچی سکے دو ممتاز قادی بھی کہیو غازی علم الدین کے اجوائے دو کہیو تک قادیانی کے نہ چلی رب بھی چاہیے تو تمہاں پانچے دشمن کے معاف کندس محمد مصطفیٰ جی دشمن کے رب فماد ماں معاف نہ کندس بائی کاٹ کھے قادیانی جو سدر داہری دا ہے مردہ ہری باندھی ہے جو سب وڈا وڈا سانجا وڈے رازمی دارہ سانجا آفی ذرا نیجے بنگلے میں مٹھان چاہیوں پیاتا کرنا مانیوں پیاتا کھائیں آیا ہے یا غلط تجھو حکومتوں نے جی فاظت بھی کریں سب مہربانی کہیو کادیانی جو کو دکان ہو جی تمہاں کے خبر ہو جی بین مسلمان ان کے جھلیو بابا ہی کادیانی آئی نبی جو گستاخا انہ جے دکانتے نمان انہ جے پمپتے نمان سانجا نبیر وارہ فرمائندہ جے کرکو مسلمان زوریت ہوانے تو انہ کی ڈنڈا ہنو سا ڈنڈا ہنگی کرونے جو بلی پی چھو نو جے پٹر چھو نو جے بھاچ چھو نو جے ڈنڈا ہنگی کرونے جو ایمان بجائے ہو نبی سنگھو دیگا پٹر کھونے کو نبی سنگھو دیگا بھاک کھونے کو سجی کائنات محمد مصطفیٰ جی عزت جی متوازن قربان کوشش کے انگیر نیاز ہے یہ توانا کھاؤ ازانی خیرات فی سبیل اللہ ہے خیرات کے نظر نیاز نیاز مانا جھکاو جھکن نیاز مندی معافتا ہوں تو جھکو بے نیاز ہو جی جی کہنا کہ رتوان کے ارو برو دعوت توجیے توانا کہیں یہ چھو تا بابا یہ لفظت چھو تا ہی نیاز بھی اللہ جو سواب حسین یہ لفظہ ہوں نے کھو چھو رہا ہے صحیح تو چھو ہے نظر بھی اللہ آج و نیاز بھی اللہ آج و سواب حسین سین کے ملے سواب شودہ کربلا کے ملے سبیل اللہ سواب عبے کے ملے خیرات فی سبیل اللہ سواب عمہ کے ملے استاد مرشدہ کے ملے جائے زاہ مالی جو عبادت ہے نہیں انہ جو سواب پہنچائے سکتے ہیں حج جو مالی عبادت ہے جانب آئے پر مالی عبادت ہے انہ جو سواب عبے کے پہنچائے ہیں ابی جو پاروں تمہ حج کرے سکتے ہیں قربانی مالی عبادت ہے ابی جو پاروں تمہ قربانی کرے سکتے ہیں اما جو پاروں قربانی کرے سکتے ہیں انہ جو سواب انہیں کے ملے سکات ہے مالی قربانی سکات ہے نہیں سکتا باقی جو کہا جانی عبادت ہے نماز ہے وہاں پی ماجی تر ہونے پر گئے روز ہوا نرکھ ہوا خالص جانی عبادت باکہ مالی عبادت جو ثواب انہوں کے پوچھ جائسن کے ازاہون